پرسکو زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشہ پہ چل بندائے بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکو زندگی چاہتے ہو اگر دنیا کو بتاتے ہیں اِنَّا تَذِيرَ يُحِبُونَ اَن تَشْفِعَ الْفَاحِشَتُ فِى اللَّذِيرَ آمَنُوا لَكُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ فِى الدُّنیا والآخِرَةَ کل لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہماری بیڈیو کی اس طرح دنیا کے سامنے آئے اور ہمارا براہ پر معاشرہ پر عباد ہو جائے یہ بہت بڑی انتہائی سنگین جرم ہے اس لئے اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کریں یہ زبان بہت بڑی اللہ سبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے وہ پورے معاشرے میں زبان فینتی ہے اور ہر بات بڑھ چڑھ کے فینتی ہے یہ زبان فول بھی ہے یہ زبان زہر بھی ہے اور یہ زبان شہد بھی ہے یہ زبان تریاغ بھی ہے یہ زبان محبت بھی ہے اور یہ زبان نفرت بھی ہے جب محبت کے ساتھ چلتی ہیں تو خانداروں کو آباد کرتی ہیں بچیوں کی عزت دنیا میں آتی ہیں یہی زبان جب کڑوی بن جاتی ہیں تو بچیوں کی عزت نرام ہو جاتی ہیں اور ہمارا پورا معاشرہ پربادی کے کنارے پر آجاتا ہے یہ سب سے بڑی بنیادی بات ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے ہمارے گھروں میں تعلیم کا نظام قائم کریں جو عمر حمر صاحب پارموی رحمت اللہ علیہ و حضرتی نے جو نظام چلایا ہے ہمارے گھر میں فضال عمال کی تعلیم ہو وہ چھے صفات کا مزادرہ ہو اس میں ہمارا گھر کا ہر فرد تعلیم شرکت کرے گا اللہ کے ذات سے بڑی قوی امید ہیں کہ انشاءاللہ بڑے بڑے فطروں سے ہمارا خاندان انشاءاللہ بچ جائے گا حضرت عمر صاحب پانو پر فرماتے تھے اگر ہمارے گھروں میں تعلیم ہوگی ہم اللہ کے راستے میں لکھتے رہیں گے اور ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارے گھروں میں وہ ہوگا جو یہود و نسانہ کے گھروں میں ہوتا ہے اور ہم تبلیغ میں رہ کر بھی بے گھر بن جائیں گے اسے ہم اللہ سے آپ بھی دعا کریں گے بھی دعا کروں اللہ تعالی ہمارے معاشر کو باقیزہ بناوے اللہ ہمارے پروگرام کو بیانت اپنے مرنہ میں قبول فرماتے قرآن کو ہم نے جھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے جھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلاح سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے